ہیلو نمسکار دوستو سواگت آپ کا سکسم یوزنا کی ایک اور لیٹس ویڈیو میں دوستو ابھی جو نورملی دوستو سب سے پہلے آپ سبی سے ریکویسٹ پلیز نورملی کرپیا کر کے ایسے ایسے میل مت کریا کیونکہ دوستو ڈیلی کے ڈیلی جو چارسو پانچسو میل ایسے آ جاتی ہیں تو آپ چھوٹی چھوٹی میل مت کیا کرو جیسے کی آپ نے میل کر دی کہ بتا کب آئے گا پانی پت والوں کو کب آئے گا سونی پت والوں کو کب آئے گا گرو گرام کا کام کا میسیز کب آئے گا دوستو ایسے میل پلیز کمنٹ میں کر دیا کرو ایسے میل پر مت بول آگرو کی وہاں کا بتا کب آئے گا ہماری سیلری کب آئے گی دوستو ایسے پلیز کمنٹ بوکس اسی لیے سکسم یو جنا میں جو آپ یوڈیو دیکھتے ہو اس کے نیچے کمنٹ بوکس کا اپسن آتا ہے وہاں پہ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں دوستو وہاں پہ بھی کوئی دکت والی بات نہیں ہوتی یہاں پہ جو مین مین نوٹیس ہوتے ہیں پھر ماں آپ لوگوں وہ نہیں بتا پاؤں گا کہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو میرے کو سارے دیکھنے ہی پڑتے ہیں چار سو پان سو میل آ جاتی ہیں دوستو دن میں ڈیلی کی ڈیلی کیونکہ کتنے سکسم ہیں پچیس سار سکسم تو اپنے سسکرائیبر ہو چکے ہیں فیملی اور بک کی جو رہے کسی کوئی میل کر دیتا ہے کوئی کیسے کر دیتا ہے تو دوستو ساری میل دیکھنی پڑتی ہے اسی صاحب سے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو کام کی میل ہو نا جو آپ لوگوں کے بلکل مطلب سمجھ سے بھار ہی ہو وہ میرے پاس سینڈ کر دیا گروہ یا پھر آپ کے ڈیسٹک سے کوئی نیوز ہو تو اس میں میرے کو میرے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا گروہ میرے ساتھ یوگ دیا گروہ یہ لیڈیسٹ نیوز آئی ہے آپ سبی کو بتا دیجئے تو دوستو ایسے تھوڑا سپورٹ کیا گروہ ٹھیک ہے اور کمنٹ بوکس میں آپ بتا دیا گروہ لگ بلگ بجے سے میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو کمنٹ دیکھتا ہوں کوئی کمنٹ کرتا ہوں کسی کا بھائی کیوشن ہو اس کے بارے ریپلائی کرتا ہوں آپ کوئی بھی ویڈیو سٹارٹنگ میں دیکھ لو میں لگ گھنٹے تھک کے ریپلائی کرتا ہوں گھنٹے دو گھنٹے کی لگ بگ لگ جتنے کمنٹ آتے ہیں 80 90 200 200 200 80% میں ریپلائی کر دیتا ہوں پھر نئی ویڈیو ڈا دیتا ہوں پھر اس کے نیچے جو پرانی ویڈیو کمنٹ بوکس آتے ہیں اس کے نیچے دب جاتے ہیں وہ نئی کے ریپلائی کرنے لگ جاتا ہوں میں تو دوستو کمنٹ بوکس میں آپ لکھ دیا گروہ ٹھیک ہے چلی اب بات کرتے ہیں دپک جانگنہ جی کا بہت بہت دھنے واد جو کی ایسی ایسی انفرومیشن سینے کرتے ہیں یہ انفرومیشن سات بزکر بیس منٹ کو سینے کی تھی اس ٹائم پہ میں آئے کہ ویڈیو بنا رہا تھا پانچ نوٹیس والی اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ نیچے دکھا دیتا ہوں میں ٹھیک ہے تو یہ نیچے یہاں پر جو آئی ہے وہ اوپر سے آئی ہے وی ام ای ام پی اچ آر وائی ایمپلومنٹ کے طرف سے دوستو یہ نیچے آئی ہے اور یہ نیچے اس بھائی کے پاس صبح آ چکی تھی نو بزکر کے اٹھاریش منٹ اے ایم پہ صبح کا ٹائم ہوتا ہے اے ایم تو دوستو جب آپ کے پاس کوئی نوٹیس ہوتا ہے تو آتے ہی سینڈ گیا گروہ سب سے پہلے تو جو اس اقسم بھائیوں اسے میں ریکویسٹ کروں ہاں جس کے پاس جیسے کہ آج سیلری آگی سات تاریخی وہ سات تاریخوں سیلری میرے پاس دس تاریخوں سینڈ کر رہے گی دیکھو سر سیلری آگی ارے بھائی جب سات تاریخوں سیلری آئی ہے تو سات تاریخوں سینڈ کیا کرو نا اب تن تن دن پروانے نوٹیس میں مان لو آج میں ویڈیو بنا دوں یہ لو بھائی اٹھائیس اپریل کو یہ سیلری آئی دی کوئی تک تو نہیں بنتا یار اب اس انیفورمیشن کا میں کیا کروں اب تم بھی سمجھ دارو یار تھوڑی موٹا مطلب تمہیں سوچا کرو کہ بھائی یہ نوٹیس آج کا ہے تو آج ہی سینڈ کرو تمہارے پاس یار میں تو اکیلا جو تم لوگ سبھی لوگوں دیکھتا ہوں اور تم صرف اکیلے مجھے دیکھتے ہو تو یار تمہارے پاس صرف ایک ہی تو نوٹیس آتا ہے یا تو میری ویڈیو کا نوٹیویشن آتا ہے یا پھر سقسم سے کوئی بھی نیوز ملتی ہے تو میرے پاس میل کر دیا کرو بس اور کوئی کام ہی نہیں ہے ایسے ایسے میل مت کیا کرو کہ بھائی اب میں ڈیبار تو نہیں ہو جاؤں گا میں ریپورٹنگ کیسے کروں گا یہ چھوٹے چھوٹے جو کمنٹ ہوتے ہیں یار یہ کمنٹ بوکس میں کیا کرو چھوٹے چھوٹے میسیج یہاں پر پلیز میل مت کیا کرو سمجھدار ہویا آپ لوگ ٹھیک ہے یہاں پر جیسے کہ یہ ایک صحیح نوٹیس ہے یہاں پر ایک اور بڑا نوٹیس دوارہ میل پر سینڈ کیا گیا ہے اور یہ نوٹیس آیا ہے ایمپلومنٹ کے دوبارہ سینڈ کیا گیا ہے مطلب آپ کو ایک میسیج سینڈ کر دیا گیا ہے آپ نے ریشیو کر لیا ہوا وہ اونری اسائیمنٹ کے مطلب ریلیٹیڈ ہے آپ کو ریپورٹ کرنی ہے کہاں پر تو بی ڈی پی او آفیس بیوانی یہاں پر دوستو مطلب سیدھا سیدھا بولوں تو ڈیپارٹمنٹ کا ہی نام بتا دیا بیوانی بی ڈی پی او آفیس میں جاؤ وہاں پر ریپورٹ کر دو آپ انڈائریکٹ اونلائن ٹھیک ہے نو نیڈ ٹو ویجٹ ایمپلومنٹ آفیس بیوانی بیوانی ایمپلومنٹ آفیس میں آنے کوجورت نہیں ہے تو دوستو یہ ویڈیو یہ دو نوٹیس ہے میرے پاس ہے یہ نوٹیس میرے پاس سات بزگرے بیانیس منٹ پہ آئے تھا تو اس ٹائم پہ تو سات بزگرے بیانیس پہ ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی اب جا کر کے دوہر نوٹیس پہ آپ لوگوں کو میں آج ہی بتا رہا ہوں تاکہ جو بچے کل کس کی پاس کام کا میسیج آ جاتا ہے اور اوپر سے ڈبل ڈبل میسیج آ جاتے تو آپ لوگ سمجھ جانا کہ اگر کوئی نیڈ ٹو ویجٹ ایمپلومنٹ آفیس بیوانی کہ بھائی آپ کے بیوانی اپلومنٹ آفیس میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس کیس میں آپ سیدھا سیدھا ڈریکٹ اپنے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جا سکتے ہیں تو آپ اس کیس میں بیوانی اپلومنٹ آفیس میں نہ جائیں کیونکہ اس کے پیچھے بیک ٹو بیک میسیج آ جاتا ہے جو ایک میسیج تھا اوپر لا کام کا میسیج لیا گیا اس کے بیک ٹو بیک نیچے جو ہے یہ کام کا میسیج یہ الگ میسیج آ گیا کہ آپ کو بیوانی اپلومنٹ آفیس میں آنے ایک ضرورت نہیں ہے اور دوستو یہ صرف نورتیس بیوانی کے لیے آیا ہے یہ ہماری ڈسٹکس لیٹڈ ہے نیکی آپ سبھی لوگوں میں ڈسٹکس لیٹڈ ہے اگر کسی کے پاس ڈبل ڈبل میسیج نہیں آتے ہیں تو وہ اپنے اپلومنٹ آفیس میں جا سکتے ہیں لیکن ابھی تک بہت سارے بچوں کے پاس کام کے میسیج آئے ہیں فرید آباد ہو گیا گرگاؤں ہو گیا تو ان کے پاس بھی اگر سیکنڈ میسیج یہی آتا ہے جو بھی ہے آپ کا جو بھی نیچے لکھا وہاں نام مینسن کیا جاتا ہے تو اس کیس میں آپ وہاں پر نزاتے ہوئے سیدھ آپ نے آئی ڈی میں چیک کر لیں یا پھر آپ کے پاس جو میسیج آتا ہے جیسے کہ اس بچے کو بتایا گیا بی ڈی پیو آفیس بیوانی میں پوچھ جائیں بس وہیں آپ کو لیٹر بھی دے دیں گے وہیں آپ کی ریپورٹنگ ویریفائی کر دیں گے وہ آپ پر جانے ایک بات ہے نا میرے سے زیادہ سمجھ دار وہ ڈیپارڈمنٹ آپ کو سب ہی کچھ بتا دے گا میرے سے زیادہ بتائے گا وہ تو آپ وہاں پر یہ جائے کہ ٹرائے تو کریا کرو باقی میں بیٹھا ہوں کچھ چیز نہیں سمجھ آتی کمنٹ بکس کیا کرو کچھ اور نہیں سمجھ آتی تو میل سینڈ کر دیا کرو میں آپ کے لوگوں کے ہر بہت سارے ریپلائی کرتا ہوں میں بہت سارے ریپلائی کرتا ہوں اب کچھ ایسے ریپلائی رہ جاتے ہیں کہ دیکھو کہ بھائی گرگاو میں کام کا میسیج کب آئے گا یار دیکھو ایسے تو نہیں پتا میرے کو کب آئے گا جب میں کوئی نوٹیفکیسن ہوتا ہے تب ہی تمہیں بتا پاؤں گا اب ایسے تو کسی کو نہیں پتا ایسے تو جو بجھا کر رہے ہوں وہ تو بھلائیں بتا دیں بھائی کہ گرگاو میں کام کا میسیج کدھا ہوگا کو بابا جی کو بتا دے جو تیرے لوگ مکھی ہو گئے میں یہ بتاؤں گا جو میرے تو تو نوٹیفکیسن آو گا نوٹیفکیسن کا آدھار پر بات کریا گا کہ بھائی یا تو پھر کسی گرگاو میں وہ سائیڈ کام کے میسیج آنے سٹارٹ ہوگے یا پھر آنے والے ہیں یا پھر سیلری آنے والی ہے اب لگا تا سیلری آئے گی جو ریلیٹیڈ نوٹیس ہوتے ہیں یا پھر جو ہمارے پاس پروف ہوتا ہے ہم اسی چیز ریلیٹیڈ ویڈیو بناتے ہیں لیکن ایسے تو نہیں پتا چلتا نا کہ میرے پاس سر تین منتھ ہوگے کام کا میسیج نہیں آیا کب آ سکتا ہے آ تو ہر منتھ سکتا ہے بھائی ہر منتھ کام کا میسیج آ سکتا ہر کسی بچے کے پاس آ سکتا ہے لیکن آپ کے پاس آئے یا نہ آئے اس کا کوئی بھی ابھی پکا نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کام کا میسیج آئے گا ہی آئے گا نہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ اس کو کام کا میسیج آ گیا اس منتھ کام کا میسیج آ گیا یار تھوڑا بہت ویٹ کرنا پڑتا ہے میرے پاس ہی لگ بگ ایسے ہوتا تھا کہ لگاتا کام کے میسیج آتے تھے لیکن اب کی بار کیا ہے کیا میرے پاس کام کا میسیج ہو ہے دو منتھ تی منتھ سے نہیں آیا تو بہت شانتی ملی بھائی بہت شانتی ملی ہے لگاتا کام کے میسیج آتے رہتے تھے اب کی بار اچھا لگ رہا ہے کہ کام کے مسئل نہیں آ رہا کچھ بچوں کو لگا تھا کام کے مسئل دپارٹمنٹ کچھ لگا تھا مطلب کام کے مسئل کی ان کو آو سکتا ہوتی ہے ان کے پاس کام کے مسئل آئی نہیں رہے پرسٹو والے کرنے کے لئے تو بارٹ دیکھنے لائے رہے مطلب ویٹ کرنے لائے بہت زیادہ کہ ہم نے کام کا مسئل مل جا کام کا مسئل مل جا ان کے پاس بھی جانا ہے تو کام کا مسئل ہے کوئی نہیں آنا رہا لیکن کوئی نہ دیلے دیلے سب کا پاس کام کا مسئل آوگا ٹینٹ سے نالو ایک پرسنٹ پر کسی بھی پرکار کی آپ کوئی بھی نوز ہو ہمارے پاس سینڈ کرتے رہا کرو جیسے کی ایسے آئی ہے تو ہماری میل آئی ڈی ایپا میں پھر سے بتا دیتا ہوں جو یہاں تک ویڈیو دیکھتا ہے ہماری لاشت تک ویڈیو دیکھتا ہے ان کو تہہ دل سے دنے واد پلیز اس ویڈیو پر جو اپنا لاشت تک ویڈیو دیکھتا ہے وہ اپنا اپنا نام ضرور لکھے بھائی اپنا اپنا نام کومنٹ بوکس میں پلیز کر پیا کر کے لکھے تاکہ میں سمجھ جاتا ہوں یہاں تک بچے کون کون اپنی ویڈیو لاشت تک دیکھتے ہیں اب ان بچوں کو میں لاشت تک ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو میں دیتا ہوں ایمیل آئی ڈی سومیت شوران ایٹی فور ایٹی ریٹ جی میل ڈوٹ کوم بہت سارے بچوں کے باس ابھی بھی میل آئی ڈی نہیں ہے حالانکہ چیار سو پانسو میل آؤں انہوں نہ دیکھنا پھر تاکہ خاطر نوٹیس دیا کرنا ایک 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 تو پلیز تھوڑا بہت آگر دیان رکھیں چھوٹ چھوٹے جو کام ہونا ہے چھوٹ چھوٹے جو کمنٹ ہو وہ ان کی میل مت سینڈ کریا کرو وہ کمنٹ بوکس میں لکھ دیا کرو دیکھ لیوں سارے پڑھ لیوں جب ایک چیز کو پر لیٹے نرے نوٹیس آجائے ہیں نرے کمنٹ آجائے ہیں اس چیز کو پر مجھ سے پیسل ویڈیو بنا کر بتا دوں سب سے پہلے بتا دوں ویسے بتا دوں ایسے مت لکھا کرو ہمارے کام کے میں سے کب آنے سٹارٹ ہوں گے کب آنے سٹارٹ ہوں گے جیسے میرے کو نوٹیفیکس سے ملے گا سبی کے سبی بتا دوں بینہ پھوچے سبی کے سبی ٹھیک ہے تو اب ویڈیو میں سے یو کیا کرو اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اچھی لگی لائک کیا کرو اپنے ساتھیوں کے سارے سیر کیا کرو اپنے جو جو سکسم ساتھی ہے پلیز ایک ایک سکسم ساتھی ایک ایک سسکرائب ضرور کریائے کرو تاکہ سبی سکسم ساتھی جو نئے ہیں ان کو بتا چل جائے کہ سکسم جو انہ سے ہم کسی کو بھی ڈی بار یا سسمنٹ نہیں ہونے دیں گے جہاں تک ہماری نولیج ہے وہاں تک ہم کسی کو بھی سکسمی ہونا ہے بار نہیں جانے دیں گے ٹھیک ہے آسا کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو پھریں لائک کیجئے شیر کیجئے ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ نائٹ